اچھا چپٹر نمبر سکس آجکٹیو کیا ہے اندرسٹینڈنگ آئی پی راوٹنگ آئی پی راوٹنگ ہم کس طرح اندرسٹینڈ کریں گے ایک نیٹورک سے ہم دوسرے نیٹورک پہ کس طرح جائیں گے اس کے لئے کتنے طریقے ہیں تین طریقے ہیں ایک سٹیٹیٹ راوٹنگ ہے ہم ایڈمیسن سٹیٹر خود ہی یہ کنفیگر کرے گا اس کے لئے کیا ہے وہ ریموٹ نیٹورک اس کا سب نیٹ ماس اور اس کا ایکزیٹ انٹرپیس اس کے لئے دوسرا طریقہ ڈیپارٹ راوٹ ہے کہ آپ اینی نیٹورک پہ اینی سب نیٹ ماس اور اس کا ایکزیٹ انٹرپیس دیسرا طریقہ آپ نے اس پہ راوٹنگ پروٹوکول کا ٹھگر کرنا ہے اس میں جو ایک پس پروٹوکول ہے راوٹنگ راوٹر انفارمیشن پروٹوکول اس میں ایک ورژن ون ہے ایک ورژن ڈو اور اس کے لئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ادھر جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا اس کے لئے طریقہ ہے کہ شو آئی پی ڈاوٹ کمانڈ اپڈائی کرنے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک پہ جانا ہے تو آپ کو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے موڈ نیٹورک کا کہ میرا موڈ نیٹورک جدھر میں جا رہا ہوں وہ کونسا ہے اس کے لئے میں کون سی نیبر راوٹر سے جاؤں گا اس کے لئے آل پاسیبل راوٹ ایرموڈ نیٹورک کون کون سے ہیں اور اس میں بیس راوٹ جو ہے وہ کون سا ہے اس کے مانٹین انگریپائی راوٹن انفارمیشن کی لئے شو آئی پی راوٹ کمانڈ اپڈائی کریں جس راوٹر پر آپ نے چک کرنا ہے تو سی پیار شو آئی پی راوٹ کمانڈ اپڈائی کریں اچھا اب یہ آپ دیکھو یہ باک بیسک باک سیلکشن وٹ ایٹرپیس بیل دراؤٹ سین آؤٹ اپڈائی کریں اپ ہاتھ ڈسینیشن اڈریس دیکھیں یہ کونس یہ کہاں پہ ہے یہ نیبر 10.10.10.18 داچھیک کچھ را کم دیکھیں 10.10.10.18 یہ کونس آنے پہ رکھیں 10.10.18 یہ نیبر پہ ہے 10.10.10 تین ہو گئے 18 تو لاسٹ والا جو ہے 1 1 سے لیکل 2.54 تھا تو یہ 18 اسی نیبر پہ ہے اب یہ دیکھو یہ کونسا نیٹ ورک ہے 10.10.20 ہے یہ نہیں ہے یہ 10.10.30 ہے یہ بھی نہیں ہے 10.10.40 یہ بھی نہیں ہے یہ نیٹ ورک ہے تو ادھر جانے کے لئے آپ کے لئے کونسا انٹرپیس آپ یوز کریں گے اگر ادھر میں جا رہا ہوں اسی کمپیوٹر پہ تو میں کونسا انٹرپیس یوز کروں گا اہا ایف ایزیرو ایف ایزیرو زیرو اسی راستے سے میں جاؤں گا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کسی انٹرپیس پہ جاؤں گا سیمپل آئی بی راوٹی یہ دیکھیں اگر یہ نیٹ ورک 172.16.2.2 پینک کر رہا ہے 172.16.1.2 کو یہ کہاں پہ ہے یہ بھالا ہوسٹ بی یہ کونسی راستے سے جائے گا یہ بہلے ایزیرو بھی آ جائے گا اسی اے سے پھر بی کی طرف جائے گا یہ بی سے پھر اس طرح آئے گا تو یہ یہ بھالا انٹرپیس کرے گا 172.16.1.1 ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو یہ جو میں اگر پینک کر رہا ہوں اس سسٹم کو تو یہ کونسی راستے سے جائے گا راستہ کونسا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اور تو اور راستے تو نہیں ہے یہ کی راستہ ہے اگر یہ زیادہ راستے ہوتے تو آپ یہ دیکھتے کہ possible route کونسی ہے اور اس میں بیسٹ راوٹ کونسی ہے بیسٹ راوٹ آپ کس پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نمبر آف راوٹر اس میں کم ہو اسی راستے راوٹنگ پیڈیو ایکزمپل ہوسٹ اے وی براوز ٹو دا اسٹی ٹی پی سرور اسٹی ٹی پی سرور یہ ہے اور ہوسٹ اے یہ ہے یہ مثال کی طور پر اسی ہو یہ اسٹی ٹی پی سرور ہے میرے پاس اس پہ ہے ایک پیج پڑا ہوئے پیس بک دار کا تو میں اسی ہوسٹ اے سے لکھتا ہوں ڈیو 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 اسٹی ٹی پیسی ٹی پیسی ڈیو 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 ڈی اس کا destination ip address کونسا ہوگا یہ 0 make address بھی یہ ہوگا destination address بھی یہ ہوگا the destination port number destination port number کونسا ہوگا HTTP HTTP کونسا port use کر رہا 443 443 HTTPS 80 port number اس کا کیا ہوگا ابھی اگر یہ system communication کر رہا ہے تو اس کے لئے destination 0 ہے آگئے پھر اس کے لئے destination A ہے اور اس کے لئے پھر آگئی اچھا اگر ادھر سے mapping کر رہا ہوں 172.16.1.2 کو یہ میں پاس ہے 172.16.1.2 ہے تو اس کے لئے یہ کیا کہہ رہا ہے static route کیا ہے route must be uni direction یا تو یہ اس طرف جائے گا اسی اے روڈ کو دے کے یا اس طرف جائے گا اگر reply آ رہا ہے تو اس طرف آئے گا ایک ہی direction میں جائے گا یہ ہے اس میں ابھی ہے static route configuration آپ کس طرف static route configuration کے لئے آپ نے command کیا reply کرنی ہے ip route remote network وہ جو جس network پہ آپ جا رہے ہیں وہ network اس کا اسی network کا subnet mask کیا ہے اور اسی network پہ انٹر ہونے کے لئے آپ کون سا انٹر پیس یوز کرو گے اس کے distance distance بھی ہے لیکن یہ optional ہے static static route کی administrative distance ہے one اگر اس کو administrative distance آئیے اگر ہم پڑھیں گے routing protocol میں administrative distance آپ نے اس پیسی static route کو اگر دینا ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے لیکن اس کی ضرور نہیں ہے permanent 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 mean اب یہ ہے تو ابھی جس طرح ہم static route بنائیں گے تو وہ تو ڈی ریل میں ہوگا تو route آنا کرنے سے وہ ختم ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میں permanent بنا دوں تو اس سے آگے وہ permanent کا option بھی آپ لیکن یہ جو دو ہے یہ اپنیل ہے لیکن آپ نے یہ ضرور دینا ہے ip route remote network اس کا subnet mask کیا ہے اور ادھر جانے کیلئے میں کون سا انٹر پیس اب دیکھو ip route network اس کا mask کیا ہے اور اس کے لئے next home mean کون سا انٹر پیس سا انٹر پیس سے اگر اس سسٹم سے میں اس network کے لئے بنا رہا ہوں تو میں پھر کیا کروں گا ip route یہ network آپ دیں گے 172.16.2.0 اس کا mask 255 255 255 اور اس کے لئے exit interface یہ ہوگا اس کے لئے جانے کیلئے کون سا راستہ ہے تو یہاں سے اگر میں بنا رہو اسی network کے لئے تو میں یہ network دوں گا ip route par network any subnet pass لیکن اس دیں گے یہ راستہ ہے 172.16.3.1 آچھا یہ آگیا سمیں ایس کے بار ہوتنگ اور راوتد اک ہمارے پاس راوتنگ protocol ہے ایک ہمارے پاس routed protocol راوتنگ protocol are used between router to determine the path آپ پیکٹ through a network routing protocol آپ کو یہ پروائید کرتا ہے کہ آپ اس network کی جانی کیلئے کون سا پاتھ آپ کیوز کریں گے maintain routing table آپ کیلئے کیا کرتا ہے routing table بھی maintain کرتا ہے routing protocol routing protocol are assigned to an interface یہ ہم interface کو assigned کرتے ہیں once the path is determined by the routing protocol جب routing protocol اس کو determine کرتا ہے path determined method آپ کیلئے تو یہ ہمیں یہ پروائیڈ کرتا ہے کہ یہ method آپ کیلئے کون سا طریقہ use کرے گا وہ درچانے کے لئے وہ path selection کرتا ہے routing protocol اور یہ method آپ کیلئے نہیں کرتا ہے routing protocol routing protocol ہمارے پاس routing protocol ایک ریم ہے آئی جی آر بھی ہے یہ آئی جی آر بھی ہے ہم آگے پڑھیں گے آئی جی آر بھی ہے ان کے اپنے advantages ہے disadvantages ہے یہ ہمارے پاس autonomous system one ہے اور یہ ہمارے پاس autonomous system two ہے an autonomous system is a collection of network under a common administrator two ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس کم کا یہ autonomous system two تو اس کا common autonomous system کیا یہ ایک network ہے اور یہ ایک network ہے تو دونوں network کو combine کرنے کے لیے ہمارے پاس یا e-g-p protocol ہے یا b-g-p protocol ہے دو autonomous system کو combine کرنے کے لیے exterior gateway protocol operate within autonomous system اور within autonomous system آپ i-g-p implement کریں گے interior gateway protocol اور e-g-p exterior gateway protocol دو autonomous system کو ملا تا بھی protocol یہ ہمارے پاس classical routing overview classical routing protocol don't include the subnet mask with the router with the route advertisement ایک ہمارے پاس classical routing protocol ہے ایک ہمارے پاس classless routing protocol ہے classical routing protocol اپنے update کے ساتھ subnet mask نہیں بیچتا classful routing protocol لیکن classless routing protocol اپنے ساتھ administered subject mask information بی پیش کلاس پل routing protocol لگا بہت دوزد بات اکینا آتا آتا بہت کیا آتا تدھا گو رکھ آتا آتا کلاس پل routing protocol ہم ایک ہی نیٹ ورک پر اپنی منٹ کریں گے تو اس میں ہمیں سب نیٹ ورک سب نیٹ ورک ایک ہی ہو جا ہے کلاس لس routing protocol ہم دو نیٹ ورک کو ملا کے دونوں نیٹ ورک جب ہم دو نیٹ ورک کو آپس میں ملاتے ہیں اس کی آپس میں آج بھی routing رہتے ہیں تو اس میں ہم classless routing protocol جس طرح ہمارے پاس red protocol ہے نا یہ ہمارے پاس classful routing protocol ہے یہ within one network میں اپلیفن ہوگا اور update کے سب net مال نہیں سب نیٹ ماس انفرمیشن نہیں بیٹا classful ملی اور classless میں سب نیٹ ماس کی انفرمیشن بیجتا ہے تو وہ دو نیٹ ورک کو آپس نے ملانی کے لئے جس طرح ہمارے پاس O SQR یا EIGRP جو ہے وہ دو نیٹ ورک کو بیلانی کے لئے لیکن red جو protocol بیجنے کی ضرور کچھ نہیں ہوتی کہ اس کا سب نیٹ ورک اگر ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پہ جان آئے تو آپ کو اپنے ساتھ سب نیٹ ماس کی بیجنے کی اس نیٹ ورک سب نیٹ ورک سب سب نیٹ نیٹ سب 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 نیٹ 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 کول نے نیٹ دوسرے سب نیٹ سب نیٹ 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 سب اور کا مطول حاصلہ ذات تو م رابطیا کہ اس کو اچھی کشم Stop اچھی تس في۔ وای نوس تھا دس little one سین سن راؤڈن contacts اس آر سوار حسنا اس وطے راوتوں کبھی تو لوگوں جو ہے یہ ہم small network میں limit کریں گے اس کا convergence ہم check کریں گے اس کے advantage جس کیا ہے اس کے disadvantage جس کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے ایک مطلب اگر router A router D جو یہ network اس کے ساتھ connected ہے اگر یہ ایدھر data بتوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے possible route کتنے ہیں 1 اور 2 ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ میں نے IGRP protocol implement کیا ہوا ہے اور اسی راستے پہ میں نے red protocol configure کیا ہوا تو یہ packet وہ راستہ use کرے گا جس protocol کا administrative distance کام ہے سعید click again protocol کا administrative distance جس protocol کا administrative distance کام ہوگا یہ پہ کٹ وہ ہی راستہ use کرے گا اب دیکھو اسی ادھر سے ادھر سے ادھر تک جانے کے لئے کتنے router کتنے router یہ پاس کریں گے دو router اور دو راستہ اور ادھر سے ادھر جانے کے لئے کتنے دو router تو hub count کتنا ہے hub مطلب کتنے router آپ پاس کر رہے ہیں ادھر سے بھی دو پاس کر رہے ہیں اور نیچھ سے بھی دو پاس کر رہے ہیں اور اسی راستے پہ آپ نے ریپروٹوکول کنک کیا ہوا ہے ریپروٹوکول کا administrative distance ہے 120 اور ڈیرپ کا administrative distance ہے 100 تو کس کا کم ہے ڈیرپ ڈیرپ کا توپے کے لئے داراستہ یوز کریں گے سر یہ distance سمجھ دیا گیا یہ ہر پروٹوکول کا administrative distance پہلے سے ڈیرپ ہے ڈیرپ روٹوکول کا administrative distance 120 ہے ڈیرپ کا administrative distance 100 ہے ڈیرپ کا routing administrative distance 90 ہے اسے oh baton ڈیرپ کنکٹیڈ راوٹ کا administrative distance 0 ہے ڈیرپ کنکٹیڈ راوٹ کا administrative distance 1 ہے داراستہ یوز کریں گے یہ széle سے ڈیرپ نکیں گے تو ہم administrative distance اگر ہمارے پاس زیادہ پروٹوکول کا مفیقر ہو تو ہم وہ راستہ یوز کریں گے جس پرسو میں جس پرسو میں ہے ریموٹ نیٹورک پہ جانے کی لئے آپ کے لئے تین طریقے ہیں یا تو آپ static route konfigur کریں گے یا default route konfigur کریں گے ریموٹ نیٹورک جانے کی لئے آپ کے لئے تین راستے ہیں ادھر آپ اس طرح نہیں جان سکتے یا static route konfigur کریں گے یا default یا dynamic routing protocol dynamic routing protocol میں ہمارے پاس تین چار protocol ہے اس کے اپنے advantages ہے اور dis-it waren ہے دیستر میں ہاں دیستر میں جنگ دیستر دیستر ، آپ و تیرمینیشن آج دیستر رواط آخر این موسیقی موسیقی این موسیقی موسیقی می بتا کر ایک پی ای تیر اپ ڈیٹ کریں گے تو تیس سکر کے بعد یہ اس کا راوٹنگ ٹیبل اپ ڈیٹ کرے گا یہ دوسرے کے راوٹنگ اپ ڈیٹ کریں گے اب دیکھوئے یہ سسٹم آل ہو گیا پہلے سے اس کی انٹری یہ آگئی پھر جب اس کی انٹری اس نے اس کے ساتھ راوٹنگ اپ ڈیٹ کیا تو یہ اس کی انٹری ہو گئی جب اس نے اپنا یہ اپنا یہ اپنا راوٹنگ ٹیبل اس کو دے گا اس میں انٹری کتنی تھی یہ اس میں اس کی اپنی انٹری بھی تھی اور اس کی انٹری بھی آگئی دو ہو گئی اس نے جب اس کی راوٹنگ ٹیبل اپ ڈیٹ کی تو اس کی اپنی بھی ایک تھی اور دو اس کے ہو گئی تو تین ہو گئی جب یہ اس کی راوٹنگ ٹیبل اپ ڈیٹ ہو گئی تو اس کی 172.16.40.0 یہ آگئی اس میں ایک انٹری یہ ہے 40 والا ایک 50 والا ابھی اس نے اس کی انٹری اپ ڈیٹ نہیں کی اب یہ اس کی انٹری کرے گا تو تین یہ آئیں گے دو اس کے اپنے تو وہ یہ پانچ ہو جائے گی اس نے ذرکی ہو جیسا نہیں کرتا یہ بھی سیڈ کا ہے نا یہ اس نے اس کی کی لیکن اس کی تو اپنی انٹری ہے یہ والا وہ ادھر شو نہیں بھی تین جب یہ اس کی انٹری اس کی جو ہے نا وہ راوٹنگ ٹیبل اپ ڈیٹ کر تو اس میں پانچ آ جائے گی ہوئی سے اس نے شو دی یہ ہے یہ ہے دسکوری گا ایک دوسرے کی اپ ڈیٹ ڈیٹ ہیٹ اپنے بھی انٹری کرتا ہے دوسرہ پھر دے یہ ہمارے پاس راوٹنگ لوگ ہے راوٹنگ لوگ کس طرح کرتا ہے یہ ہمارے پر گاوٹر اے ہیں یہ راوٹر اے راوٹر d یہ راوٹر بے یہ راوٹر بے یہ راوٹر بے یہ راستہ نٹ ورک 5 یہ ہمارے پاس پیل ہوگیا ٹھیک ہو گیا یہ ایک دوسری کی مثال کے طور پر اگر ہم راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول ریم پروٹوکول لے لیں تو وہ جو اپ ڈیٹ کتنے سکنڈ بات کرتے ہیں تیس سکنڈ بات یہ والا نیٹورک ڈاؤن ہو گیا اس نے اس کی انٹری اپ ڈیٹ کی اس نے اس کی کی اور اس نے اس کی بھی انٹری اپ ڈیٹ کی لیکن یہ والا اس کی انٹری اپ ڈیٹ نہیں اس کے پاس انٹری ہے کہ آر راؤٹر ای تک ہمارے پاس جانے کے راستہ ہے راؤٹر نیٹورک 5 بلکل اکی ہے یہ اس کے لئے ڈیٹا بیجے گا یہ جب ادھر آئے گا یہ اس کو دے گا یہ چٹ کرے گا کہ راؤٹر نیٹورک 5 تو فیلے وہ تو ڈاؤن ہے اچھا دیکھو یہ جب دے گا کہ آر راؤٹر نیٹورک 5 بلکل اکی ہے تو یہ واپس اس کو دے گا یہ پھر واپس دے گا یہ پھر اس کو دے گا یہ پھر اس کو دے گا پھر اس سے جو اینا ڈوپ آ کرو صحیح کیونکہ جب اپ ڈیٹ اس نے یہ کیلو دوسرے کی راؤٹر نیٹورک 5 بلکل اکی ہے تی سکن کے بات کرے گا لیکن یہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ آر نیٹورک 5 جانے کے لئے میرے پاس راستہ ہے اور بس یہ پیٹر بے جائے گا یہ جب ادھر آئے گا یہ چک کرے گا کہ راؤٹر بھی نیٹورک 5 بلکل اکی ہے اس کے لئے کیا میکنیزم کی اس کو ختم کرنے کے لئے چاہاں وہ پھر اس جہاں دو لے اس کے لئے پھر اس سے ایک راستہ پھر اس سے ایک راستہ بریک اپ ادھر بھی میرے پھر ادھر بھی میرے پھر اچھا اس سے بچنے کے لئے کیا کون سے راستہ ہیں راوٹنگ لوپ بچنے کے لئے سار اس میں سے کو کر دیتا یہ اس میں لئے راوٹنگ لوپ بچنے کے لئے اچھا یہ ہمارے پاس راوٹنگ انفارمیشن پروٹوکول ڈائنامک راوٹنگ پروٹوکول ہے ریموٹ نیٹورک پہ جانے کے لئے آپ کے لئے آپ کے ساتھ ایک ہے ڈائنامک راوٹنگ میں راؤٹ کھا انفارمیشن پروٹوکول یہ اگر ہم ایک راوٹنگ پہ راوٹنگ انفارمیشن پروٹوکول ایک راوٹنگ پہ کنپیگر کریں گے دوسرے راستہ راوٹنگ پہ بھی کنپیگر کریں گے تو یہ ایک دوسرے کو آپ ڈیٹ تو حمد ایک تیس سکنڈ کے بال یہ اپنا راؤٹنگ ٹیبل اپ ڈیٹ کرتا ہے یہ اپنا راؤٹنگ ٹیبل مثال کی طور پر A راؤٹر ہے اور B راؤٹر ہے تو A B کی راؤٹنگ ٹیبل جو ہےنا 30 سکن کے بعد اپ ڈیٹ کرے گا اور B جو ہےنا A کی راؤٹنگ ٹیبل 30 سکن کے بعد اپ ڈیٹ کرے گا ٹھیک ہو گیا اگر ایک راؤٹر سے اپ ڈیٹ نہیں آیا مطلب تیس سکن کے بعد یہ دوسرے گراؤٹنگ ٹیبل اپ ڈیٹ کرتا ہے تو اگر نائنٹی سکن تین منٹیپلائی بائی تین کر دو تو اگر ایک اپ ڈیٹ میں بھی اس سے اس کی انٹری نہیں تھی مطلب جو نیٹ ورک ڈاون ہو گیا اس کی انٹری تو نہیں ہو گیا تو ایک اپ ڈیٹ میں اس کی انٹری دوسرے اپ ڈیٹ میں تیسری اپ ڈیٹ میں اگر اس را نیٹ ورک کی انٹری نہیں آئی تو وہ نیٹ ورک کیا کنسیڈر کرے گا ڈاون انویل نائنٹی سکن کے بعد وہ جو نیٹ ورک کے جو ڈاون ہوا تھا اور اس میں اس کی انٹری نہیں آئی تو وہ انویلٹ تسول کرے گا اور دوسر چالیس سکن کے بعد وہ جو نیٹ ورک کے وہ اپنے راوٹنگ ٹیبل سے بلکل ختم کرے گا سکتا کرے گا روٹنگat روٹنگ پہ position ریمورٹ نیٹ ورک پہ جانے کیلئے آپ کے ریموٹ نیٹورک پہ جانے کیلئے آپ کے میں نے بتا تک تین راستے ہیں ایک سٹیٹک راوٹ کنفیگر کرو ایک بیوار کرو اور ایک اس پر ڈائنامک راوٹنگ پروٹوکول کنفیگر کرو ڈائنامک راوٹنگ پروٹوکول میں پس پروٹوکول ہے راوٹنگ انفارمیشن پروٹوکول راوٹنگ انفارمیشن پروٹوکول یہ ہم سمال نیٹورک میں ایس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کلاس کل راوٹن پروٹوکول یہ ایک ہی نیٹورک میں ہمتے ہیں اور اس میں اپ ڈیٹ جو ہےنا ایک راوٹن دوسرے راوٹن ایک موسکر کی جو راوٹن 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 اپ ڈیٹ کرتا ہے تیس سکنڈ کے بعد اس میں اگر یہ نیٹورک ڈاؤن ہو گیا اور اس میں تین اپ ڈیٹ میں اس کی انٹری نہیں آئی تو یہ اسی نیٹورک کو انگوینر تصور کرے گا اور دو سو چالیس سکنڈ کے بعد اسی نیٹورک کو اپنے راؤٹنگ ڈیبل سے ختم کرے گا. اگر ایک نیٹورک اس کے راؤٹنگ ڈیبل میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر یہ پنگ نہیں کر سکتا ادھر نہیں جا سکتا ختم ہوگی ہے. یہ شو آئی پی آہ یہ ارطومیٹکلی ہوتا ہے یہ دائنامک ہے دائنامک ہے دائنامک ہے دائنامک ہے تو اس کو بس ختم ہی کرے گا اسی نیٹورک کو اس کی راؤٹنگ ڈیبل سے ختم مطلب وہ نیٹورک بس ختم ہو جائے گی. آچہ راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول ہف کاؤنیوز کرتا ہے ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک جانے کے لیے یہ ہف کاؤن بیس پہ کام کرتا ہے ہف کاؤن میں کتنے نمبر آپ راؤٹر یہ پاس کریں گے اسی نیٹورک پہ جانے کے لیے یہ نمبر آپ راؤٹر کو چک کرے گا کہ مثال کے طور پر اگر ایک راؤٹر بی راؤٹر نیٹورک بی نیٹورک ای نیٹورک بی جانے کے لیے اگر ایک راستہ میں تین راؤٹر آتے ہیں اور دوسرے میں ایک ہی راؤٹر آتا ہے تو یہ اور راستہ یوز کرے گا جس میں نمبر آپ راؤٹر کو رہنا کام ہو ٹھیک ہو گیا تو یہ کس بیس پہ کام کرتا ہے ہف کاؤن ہوئی کاؤن کی نمبر آپ راؤٹر کون سی راستے پہ کام ہے مطلب اگر پاسیبل راؤٹ ہے مثال کے طور پر فائل تو بیس راؤٹ یہ وہ راؤٹ لے گا جس میں نمبر آپ راؤٹر جو ہے نا وہ کام ہے ہف کاؤن بیس پہ کام کرتا ہے پول راؤٹ ان ٹیبل بروڈکاس ایوری ترٹی سیکنڈ لوڈ بیلنس میکزیمم اپ تو سکس ایکوال کاس پار یہ پاسیبل راؤٹ کتنے رکھتے ہیں بیلی فال اس میں جو بیس راؤٹ ہوگا وہی اتارے گا ریپ ورجن ٹو سپورٹ بیلسم آن ڈیس کنٹیپنس نیٹورک اس میں جو ورجن ٹو ہے وہ دو ڈیفرنٹ نیٹورک می یوز ہوں گے مطلب دو نیٹورک می وہ یوز ہوں گے لیکن جو ریپ ورجن ٹو ہے وہ سیم نیٹورک ایک ہی نیٹورک میں آپ اس کو implement کریں گے آگیا سمجھ میں خطرہ رہے سمجھ کے اب دیکھو یہ اس کا configuration کیا ہے routing protocol configuration کیا ہے آپ config mode میں جائیں گے router rip network اب اس کے ساتھ کون سا network connected ہے 172.16.10.0 یہ network connected ہے اور اس ساتھ 10.0 network اب اس پہ میں اگر configure کرتا ہوں تو network network number میں یہ دوں گا پھر دوسرے نیچے جباؤں گا network میں یہ بھی دوں گا اس پہ configuration کرنے کے لئے یہ network اس پہ مطلب router rip network یہ ہے اور router نیچے پھر network 172.16.10. دیکھو router اسی router پہ آپ نے کیا کرنا ہے router rip network یہ والا network اس کو دے یہ والا اس میں network کیا ہے 172.16.0.0 میں نے بتایا تھا کہ class b میں دو network اور class a میں کتنے network ہے one اس پہ دیکھو router rip network 172.16.0 اور one میں اس میں کتنے network ہے c میں تینے 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 network is a classical network address every device and network use the same subnet mass اس میں یہ routing رک protocol ہے یہ ایک ہی network میں implement ہوگا تو اس کا subnet mass سوئے اگر آپ نے rip version 2 implement کرنا ہے تو وہی command آپ نے ڈائی کرنی ہے نیچے صرف آپ نے version 2 implement کنیچے اس پر کار لے موسیقی 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 168.1.0 جنران وہ کیا تھا سبنید ماس 255 255.0 ایک زیت انٹرپیس کون سا تھا یہ والا ایک زیت انٹرپیس موستہ کیا یہ 10.1.1 10.1.1 1 تھا ابھی دیکھو یہ والا نیچ نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہے یہ گوئی نیچ پر راوٹ یہ تو سٹیٹک راوٹ ہے اور ایدر پہلے سے کیا کنفیگر ہے دیفارڈ راوٹ کو ختم کروں دیفارڈ راوٹ آپ لوگی سوئے پہلے دیفارڈ راوٹ آپ کو ختم کروں ڈیفارڈ راوٹ انٹرپیس کنم 10.1.1.1 یہ ختم ہو گیا اس سے بھی ختم ہو گیا مقصود بکار دیکھو ختم کرنا ہے نو آئی پی راوٹ آئی پی راوٹ 0.0.0.0 سال نیڈما 0.0.0.0 10.1.1.2 اب یہ راوٹ موجود ہے اس وجہ سے ختم اب دیکھو میں نے ابھی دیکھنا ہے کہ میں ختم ہو گیا کہ نہیں ہوا شو آئی پی اسٹری ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھو ڈڈیو ڈڈیو آر سے ان کی نہیں اب دیکھ یہاں بھی میں چک کرتا شو آئی پی اب یہاں سے بھی ختم ہو اب پرنگ کر لو ٹھیک ہے اسٹری ختم ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاٹ وان اس کا کیا ایپی تھا ٹو ٹو تھا نہیں اس نیشن ہو امریچی بڑھ ادھر سے چیک کر رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ کونسا نیٹورک ہے یہ کونسا انٹرپیس ہے اس کا کیا ایپی ہے ذرا دھیان سے بس بیٹھنا ہے میں کدھر سے پنگ کر رہا ہوں ادھر سے کر رہا ہوں ادھر کر رہا ہوں یہ والا ریموٹ نیٹورک بتائیں پنگ 192.86.1.2 اس نیشن ہو انریچی بڑھ ابھی میں نے کیا کرنا ہے ریموٹ نیٹورک کنفیگر کرنا ہے اگر ایسی پی میں کرتا ہوں اگر ایسی پی میں کرتا ہوں مقصود تم مجھے بتاؤ کون کونسا نیٹورک میں اس کو بتانا ہے یہ والا نیٹورک اس کو بتانا ہے اس کے ساتھ جو بھی نیٹورک ہوگا یہ نیٹورک اس کو بتانا ہے اور یہ والا اگر اس پہ میرا اور ایک پروٹوکل کنفیگر کرتا ہوں تو اس کو میں یہ نیٹورک بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کنیکٹیڈ جو نیٹورک ہوگا اس کو آپ نے اس کو بتانا ہے تو یہ ای نیٹورک اے پی میں نے کلک کیے کنفیگ تی مطلب ریموٹ نہیں کر رہے کس پر آ رہے نہیں ریموٹ لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی میں اے پی ہوں نا تو یہاں بھی میں دیکھو کا راوٹر ریپ اس کے ساتھ کونسا نیٹورک ہے نیٹورک ہاں بتاؤ نیٹورک دوسرا نیٹورک اس کے ساتھ دو نیٹورک ہے نیٹورک تین دوسرا نیٹورک ہاں ایک زیت ایک زیت وہی جو اس Tam آپ مجھے یہ بتا طریق ای پی میں نے کیこんそして اس کے ساتھ کونسا کی میں بپ کرتا ہے مجھے تовалиق دوسرا کونسا ریپ نیٹورک 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 سی جتنے نیٹ ورک اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے آپ نے سب ابھی میں نے چک کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا راوٹنگ ٹیبل میں نے چک کرنا ہے شو آئی پی راوٹنگ ٹیبل میں نے چک کرنا ہے شو آ رہے یہ سامنے میں کیا چک کرنا ہے شو آر والساں آر والساں یہ دیکھو یہ کہہ رہے کہ 192. یہ والہ راوٹنگ ٹیبل میں نے چک کرنا ہے 3x255 اس کا administrative distance کیا ہے 120 یہ administrative distance شو کرو ہے اور کتنے راوٹر یہ پانس کریں گے کون سی راستے سے جائے گا 10.1.2 سے آگیا سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا سمجھ میں شو آئی پی راوٹنگ ٹیبل میں نے چک کرنا ہے شو آئی پی راوٹنگ ٹیبل میں نے چک کرنا ہے یہ آر دیکھو یہ والہ راوٹر اور 192.168.1.0 اس کا سب نیتماس ٹو بیس administrative distance ایک سو بیس کتنے راوٹر پاس کریں گے ایک اور کون سی راستے سے جائے گا 10.1.1.1 راستہ بن گیا آگیا سمجھ میں آگیا سمجھ میں پہلے جو پی راوٹنگ نہیں ہو رہا تھا آپ چک کرنا ریپ میں آپ نے جو کنیکٹڈ نیٹورک کے وہ اس میں راوٹر ریپ نیٹورک وہ آپ نے لے ریپ کا ڈیسڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ سمال نیٹورک بھی implement ہو اور ایک نیٹورک اگر ڈاؤن ہو گیا اس کو اپ کرنے کیلئے کنورجنس ٹائم اس کو ہم بولتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے یہ سلو ہے کنپیگریشن میں کوئی مسئلہ کنپیگریشن میں کنپیگریشن میں کوئی مسئلہ ہے شیو یا کنپیگریشن میں سوال کنپیگریشن میں دینا ہوگا کنپیگریشن میں سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کیا ہے ملا ہے اچھا 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 اس میں صرف نیچے صحیح ہو گیا ہاں اب دیکھو یہ وان نینٹی تو دارد وان سکسی دارد تین والا نٹوک کی یہ بھی وان نینٹی تو دارد وان سکسی دارد تین والا نٹوک کی یہ کچھ کے در میں کون سا نٹوک کے دینڈ دارد وان تو یہ کہہ رہا ہی کہ دو سم نٹوک کو ہم ایک دیفرن نٹوک ہم اس کو خالائی رکھا سکتے ریپورجن 1 اور ای آئی جاری پیداں تیجیز سب نیدک سب نٹچایو اس وے دس نٹچ ایک خوا Air اس پریشاں ستحب dense پریشاں کشکیں تمارات کرو کہ اگر ہم نے ریپ کنفیگر کیا تو 30 سکرد کے بعد ایک دوسرے کی راوٹنگ ٹیبل جو ہے نا یہ اپ ڈیٹ کرتا ہے تو راوٹنگ ٹیبل جلدی جو ہے نا پول ہو جائے تو اس سے بچنے کیلئے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک راوٹر جس انٹرپیس سے آپ نے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تو اس ہی انٹرپیس کو واپس اپ ڈیٹ نہیں دیجئے آگیا سمجھ میں جس انٹرپیس سے یہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کی اس ہی انٹرپیس پہ واپس وہ اپ ڈیٹ نہیں دیجئے گا جو اپ ڈیٹ اس نے بھیجوائے گا تو اس کو کیا کر وہ پیسیو انٹرپیس اس ہی انٹرپیس کو پیسیو کنسید کر رہا صحیح ہے صحیح ہے اس کو پیسیو انٹرپیس سے اپ ڈیٹ کی طرف آئے گا وہ واپس نہیں بھیجے گا وہ سی راوٹر پہ اس کو پیسیو انٹرپیس سے اپ ڈیٹ کی طرف آئے گا جو اپ ڈیٹ کی طرف آئے گا جو اپ ڈیٹ کی طرف آئے گا شو آئی پی پروٹوکول شو آئی پروٹوکول سے ہمیں یہ خطہ چلتا ہے کہ کون سا پروٹوکول کن پیگر ہے ریٹ کن پیگر ہے وہ اس پیٹ کن پیگر ہے یا وہ ڈیپارٹ راوٹ کن پیگر ہے یا سٹیٹک راوٹ کن پیگر ہے ڈیبک آئی پی ریٹ اگر ہم نے ریٹ پہ کوئی اپ ڈیشن آتی ہے اور وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کمانڈ اپلائی کریں گے ڈیبک آئی پی ریٹ ہم نے اس پی اگرمیٹ کرتا ہوں گے گا اسی راوٹ کن پیگر ہے شو آئی پی پروٹوکول کیا راوٹ کن پیگر ہے وہ اس میں راوٹی پروٹوکول اس یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پروٹوکول کن پیگر ہے اگر میں نے ڈیبک کرنا ہے جو بھی چینجز ہوگی وہ ہمیں نظر آئے گا ڈیبک 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 اس نے اب یہ ریسیو کیے جو بھی یہ کام ہو چلے گئے یہ اب ساتھ ساتھ جو ہے یہ اب دیکھو یہاں بھی دیکھو لیکن یہ من دیکھو تان کرتا ہے بار بار دیکھو کام کے لیے نہیں چھوٹا یہ اپ ڈیٹ آگیا بار بار اپ ڈیٹ آگیا اس کو ختم کرنے کیلئے کیا کرو شرح بار اپ ڈیٹ آگیا اس کو ختم کرنے کیلئے کیلئے کیا کرو اوہ اوکی ہے کوئی مسئلہ تو بتاو اگیا سمجھ میں آپ کنٹی کرو بھی کنٹی کرو اور یہ بھی کرو اس میں مسئلہ ہو تو وہ سرکالی انٹرلائے سارے تینوں انہیں پریکٹیکلی نہیں کرتے ہیں کارم تیوری نہیں کرتے ہیں سرکالی بس یہ کام کریں ہمراہد کو اس پہ کیونکہ میں نے ابھی جو میں آ رہا ہے ہی سر دینوں پہلے ہیں ادھا گھنٹا پہلے ہیں میں چیزوں بے کام کر رہا ہوں لیکن وہ ایک بھی نہیں ہوں